دوستو لکڑ بکا اور جنگلی کتے میں بہت کچھ ایک جیسا ہوتا ہے سب سے پہلے تو دونوں ایک نمبر کے کتے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اتنے خطرناک شکار ہی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی شیر بھی اپنا شکار ان کے حوالے کر دیتا ہے اور اگر آپ کو ان کتوں کے کمینے پن والے شکار کو دیکھنا ہے تو اپنی تشریف رکھ کر کہیں آرام سے بیٹھ جاؤ اور ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو سب سے پہلے ان جنگلی کتوں کو سور کو بے رحمی سے مارتے ہوئے دیکھیں دوستو یہ کتے اتنے بڑے والے کتے ہیں کہ یہ بیچارے سور کو پہلے جان سے نہیں مارتے بلکہ جس کتے کو جہاں سے جو عیسہ مل رہا ہے اسے نوچ کر کھا رہے ہیں جس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتے بے رحم جانور ہے دوستو ویسے تو جنگلی سور بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نوکیلے دان کسی بھی بڑے سے بڑے جانور کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اتنے سارے کتوں کے سامنے اس بیچارے سور کی تو حالت ہی خراب ہو جاتی ہے جیسا کہ سکرین پر چل رہی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگلی کتے 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 زیادہ خطرناک ہیں ان کتوں کو یہ بات اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے کہ یہ کتے ٹیم ورک اپنا شکار کرتے ہیں اور یہ کتے آپ کو کبھی بھی اکیلے شکار کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سور بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کتوں کے آگے سور کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور ان کتوں کی سب سے خراب بات یہ ہے کہ شکار کو مارنے سے پہلے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اب ان کتوں کو ہرن سے اُلجلتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے تو ان جنگلی کتوں کو ہر سمیں بھوک لگتی رہتی ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جنگلی کتے شکار کے اردگرد پھیل جاتے ہیں اور پھر شکار پر ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں جنگلی کتے ہمیشہ اپنے شکار کو پیچھے سے کھاتے ہیں اور کبھی گردن اور موہ پر حملہ نہیں کرتے اور یہی وجہ سے شکار کی موت ہونے سے قابل اسے بہت تکلیف کا سامنا کرنا بڑھتا ہے اب ان دونوں جنگلی کتوں کو دیکھو جو ایک جانور کو پانی کے کنارے پر مارنے کی برپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر جنگلی کتے جھنڈ میں نہ ہوں تو انہیں شکار کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے اور ٹھیک یہاں پھر بھی وہی ہوا جانور پانی کروز کر کے دوسرے کنارے کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ کتے بس کتے کی طرح جانوروں کو کنارہ کروز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دوستو امپالا بہت ہی تیز جانور ہوتا ہے جو آسانی سے کسی بھی شکار کے ہاتھ نہیں آتا لیکن یہ امپالا تیز ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سیدھا بھی ہوتا ہے جس وجہ سے اگر ایک بار یہ کسی شکاری جانور کے گریفت میں آ جاتا ہے تو ان کا بچ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمینش ایکشن میں ضرور بتائیں ہمارے چینلز وارو فیشر کو ضرور سبسکرائب کریں